پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے کیا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے تف ڈسیئنز لینا ہے بڑے مشکل فیصلے کرنے آپ کو آپ کے سیٹ اپ میں کوئی بچہ قرآن اور نماز جس عمر میں نہیں پڑھتا آپ اسے پڑھا رہی ہیں آپ کے سیٹ اپ میں کوئی بچہ اس طرح کا لباس نہیں پہنتا تمیزدار لیکن آپ پہن آ رہی ہیں آپ کی سیٹ اپ میں خاندان میں کوئی بھی بچہ جلدی نہیں سوتا لیکن آپ اپنے بچے کو سمجھتی ہیں جلدی سونا چاہیے جلدی سولا رہی ہیں وہ ڈسیئن لینا جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے کی صحت کے لیے دنیا کے لیے آخرت کے لیے بہترین ہے وہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے پھر آپ نے اپنے بچے کو انڈیپینڈنٹ ہونا سکھانا ہے اس عمر کے مطابق جو اس کی عمر ہے یہ اب آپ کو خود تھوڑا سا احساس ہو جانا چاہیے کتنی عمر کا بچہ کیا کام کر سکتا ہے کبھی کتابیں لے کے پڑھیں کبھی کوئی لیکچر سنیں آپ کو پتہ چلے اور آپ اس عمر کے مطابق اس کو وہ کام کرنے دیں گی میرے صاحب سے پرسنلی مجھے پوچھیں چار سال کی عمر کے بعد بچہ خود کھانا کھا سکتا ہے ہاں کبھی کبھار لارڈ میں آپ نے دو نوالے کھلا دیئے لیکن آپ اس کے ساتھ بیٹھ جانے کے بیٹا آپ خود کھائیں میں اپنا کھانا کھاؤں گے آپ اپنا کھانا کھائیں اس کو انڈیپینڈنٹ بنانا ہے سات سال کا بچہ اگر آپ اس کے ساتھ بیٹھتی ہیں تو وہ اپنا ہومورک خود کر سکتا ہے آپ کو اس کو ٹیوشن پہ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو اپنے ساتھ بٹھائیں اور وہ خود کام کرے اس کا دماغ کھلے وہ سوچے کلاس میں کیا پڑھا تھا کیونکہ جب وہ ٹیوشن پڑھنے جائے گا تو وہ صرف کیا کرے گا یہاں لکھو چھے یہاں لکھو ساتھ یہاں لکھو دس یہاں لکھو دا یہ چیز یہ فیل ان دی بلینک میں یہ لکھو اس کا دماغ بھی کھلے گا اور پھر آپ کہیں گی کہ پتہ نہیں میں تو ٹیوشن پہ بھی بھی بھیجتی ہوں میں تو یہ بھی کرتی ہوں بچہ کیوں نہیں چل رہا بچوں کو کاؤنٹیبیلیٹی سکھائیں اگر انہوں نے کوئی غلط فیصلہ کیا غلط کام کیا تو ان کی یہ چیز بند ہو سکتی ہے ان کو دنیا میں اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے ان کو آخرت میں اس کا کیا نقصان ہوگا اور ان کو یہ بتانا کہ کچھ چیزیں وقت کے ساتھ ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں going along the ride فوراں نہیں ملتی آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ آپ کے سامنے وہ چیزیں شیپ اپ ہوتی ہیں اور اپنی بیسٹ ڈال دینا ہدایت نہیں ہم دے سکتے آپ کے طریقے سارے صحیح ہونے چاہیے طریقہ آپ کا صحیح ہے اللہ پہ چھوڑ دیں اللہ سے دعا کریں اس کے بعد تحجد میں اٹھ کے دعا کریں ہر نماز کے بعد دعا کریں صدقہ دے کے دعا کریں چلتے پھرتے دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ میں نے تیری خاطر کیا ہے کہ دنیا بھی ان کی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو اور میں اپنی ذمہ داری کو بہترین طریقے سے پورا کروں اس کے لئے ہمیں بہت سے کام کرنے ہوں گے سب سے پہلی چیز تو اس کو کہتے ہیں اخلاص ہونا چاہیے جو میں کہا رہی ہوں اللہ کی خاطر ہم ان کے لئے تو نہیں صفائی سکھا رہے اس کے لئے سکھا رہے ہیں اللہ کے خاطر مسلمان وہ صفائی پسند ہوتا ہے ہم ان کو ایکزیمز میں پاس ہونا کیوں سکھا رہے ہیں سارے خاندان کے سامنے شرمندہ نہ کرنا نہیں ہم ان کو اس لئے سکھا رہے ہیں کہ آپ پڑھیں لکھیں گے اللہ نے جو آپ کو صلاحیت دیا اس کو استعمال کریں گے دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ آپ کو آخرت کی بھی کامیابی دے گا ہر چیز میں صحیح فوکس سکھانا کنسسٹینسی نہیں ہے ہم میں کئی ماں آکے کہتی ہیں پتہ ہے میں چاہتی ہوں میرا بچہ سب کام کرے میں اس کو بولتی ہوں پر کتنی دفعہ بولنا پڑے گا کرتا ہی نہیں ہے مطلب روز کہنا پڑتا ہے تو میرا اکثر جواب یہ ہوتا ہے کہ کبھی آپ نے کوئی اشتہار دیکھے ایک وہ کوئی سابون کا اشتہار ہے کپڑے دھونے والے اب وہ کیا کرتے ہیں ایک اشتہار آتا ہے کیا وہ ایسے اشتہار چلتا ہے کہ پہلے اشتہار میں انہوں نے کہا یہ سابون استعمال کریں اسے آپ کے کپڑے بڑے صاف ہوں گے تین دن بعد جو اشتہار ہے اس میں کہا آپ کر کیوں نہیں رہے پانچویں دن اشتہار آیا کرتے ہیں کے نہیں کرتے اور دسویں دن جو اشتہار ہے وہ کہتے ہیں اگر نہیں کیا نا تو جوتا پڑے گا ایسے تو نہیں ہوتا کیسا اشتہار چلتا ہے اسی طرح خوبصورتی سے اور آپ دیکھیں ہمارے اوپر اتنا اثر ہوتا ہے کہ ہم جب اگلی دفعہ شاپنگ کرنے جاتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ خریدتے ہیں بڑا چاہ اشتہار ہے لگتا ہے کپڑے بڑے صاف ہوں گے اور ہم وہی خرید کیا آتے ہیں لیکن اپنے بچوں کے سامنے جب ہم نے اشتہار چلانے ہیں تو جوتا ڈنڈا تھپڑ چپیڑ کوئی چیز نہیں ہم چھوڑتے سارے ہتھیار اٹھا لیتے ہیں صرف پہلے دن ہم ایک خوبصورت سی چیز دیتے ہیں اب بچہ کیسے کرے کنسسٹینسی چاہیے علم چاہیے آپ کو کیونکہ آپ کو علم ہی نہ ہو آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ کرنا کیا ہے آپ غلط چیز پر فوکس کر رہے ہیں تو پھر بھی ریزلٹ نہیں ملے گا اور اپلیکیشن اس کو پلائے کیسے کرنا ہے سمجھ تو مجھے آگئی بچے سے یہ کام کرانا ہے کیسے کرانا ہے ایک بچہ چھ سال کا ایک دس سال کا ہے ایک FSC کر رہا ہے ملٹیپل ایجز ہیں ہم ان سب کو ایک لیول پہ لے کے چل رہے ہیں لیکن ان سب کے لیے ڈیفرنٹ چیزیں چاہیے ہوگی تو ہمیں اپنی پیرنٹنگ کپیسٹی کو بڑھانا ہوتا ہے اور ہم نے اب کرنا کیسے ہے بچوں کے بیسک رائٹس ہمیں پتہ ہونے چاہیے کیا کیا ہوتے ہیں ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کو کیا دیں گے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ دینے والی چیزوں میں سے پیار محبت ہے جو ہم دیں گے ایک چیز یاد رکھے گا دو لفظ یاد رکھ لیں ایک ہوتا ہے needs اور ایک ہوتا ہے wants need کیا ہوتی ہے جو واقعی ضروری ہے need کیا ہے کہ پھر بچہ بھوکا نہ رہے دن میں کھانا مل جائے بچہ ننگا نہ کہیں جائے لباس مل جائے بچے کو بیسک تعلیم مل جائے کہ وہ باشور انسان بن جائے لیکن ساتنی کلاس کا بچہ آکے کہتا ہے مجھے نہیں پتہ مجھے موبائل چاہیے یہ کیا ہے یہ want ہے یہ اس کی چاہت ہے اور ہم بے حال ہو جاتے ہیں اس کی چاہت پر مجھے نہیں پتہ میں نے پیزا کھانا ہے برگر کھانا ہے یہ کیا ہے یہ اس کی want ہے need نہیں ہے آج کا سب سے بڑا issue یہ ہے کہ ہم نے need بچوں کی پوری کرنے کے بعد ہم want میں چلے گئے ہیں ہم اپنے بچوں کو وہ خوشیاں دینا چاہ رہے ہیں وہ lifestyle دینا چاہ رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ خراب ہو چکے ہیں ان کو ماں باپ کی محنت نظر نہیں آتی سارا دن جو کمانے میں لگے ہوئے ہیں ہم جو اتنے فالتو کام کر رہے ہیں ہمارے پاس اپنے سانس لینے کیلئے بھی وقت نہیں ہے اس لیے کہ ہم want آپ نے کچن میں آپ بچوں کے کھانا بچوں کو دیا کھانے کا ٹائن تک آپ بیٹا کھا لو نہیں ابھی نہیں دل چاہ رہا آپ نے سارا کچن سمیٹا اب آپ بیٹھئیے دس منٹ بعد بچہ آ گیا ہم یہ روٹی بنا دیں بھوگ لگ گئی ہے ماں کیا کرتی ہے پہلے گالیاں بھی دیتی ہے باتیں بھی سناتی ہے اور پھر بھاگی بھی جاتی ہے کچن کھولا کھانا بنایا کیا کرنا چاہیے اس وقت نہیں دینا چاہیے کچھ ہو جائے گا اس کو رات میں ایک روٹی نہ کھائی تو کچھ نہیں ہوگا ہاں آپ اس کو یہ کہہ سکتی ہیں بڑے آرام سے بیٹا پھل پڑا ہے وہ کھا لو دودھ پڑا ہے وہ پی لو خود اپنے لئے کچھ بنا لو لیکن آپ میں نہیں کہا سکتی کیونکہ اس سے پہلے آپ نے بڑی اس کی منتیں کی تھی کہ بیٹا کھا لو ایک دفعہ یہ کریں تو صحیح پھر آپ دیکھیں اس کو سمجھ آ جائے گی کہ فالتو کام نہیں ہوگا وہ اپنے ٹریک پہ صحیح طرح آ جائے گا لیکن پیار محبت کو ان چیزوں کے ساتھ نہیں جوڑنا بچوں کو تعلیم دینا اور ان کی تربیت کرنا یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے ہم تعلیم تو دیتے ہیں لیکن تعلیم کیا ہے صرف ڈگری ڈگری مل جائے لیکن تربیت نہیں کرتے جب تک تربیت نہیں ہوگی آپ دیکھیں یہ ڈگریہ ناکام ہو جاتی ہیں اسی لئے ہم دیکھتے ہیں آج کل تلاکیں کتنی بڑھ گئی ہیں کیونکہ آپ دیکھیں جب لڑکا لڑکی کی شادی ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کو اپنی ڈگریہ دکھاتے رہتے ہیں میں نے یہ پڑھا ہوئے مجھے یہ میڈل ملا ہوئے لیکن وہ اس میڈل سے روٹی نہیں پکتی اس میڈل سے بچہ نہیں پلتا اس میڈل سے میاں کے ساتھ تعلقات نہیں بنتے جن چیزوں سے آپ نے گھر چلانا ہے اپنی دنیا اور آخرت بنانی ہے وہ صرف ڈگری سے نہیں ہوتی ہماری نانیاں دادیاں پڑی لکھی تھی نہیں کیسے گھر چلائے اے ون پورے پورے خاندانوں کو سنبھالا ساس سسر دیور جیٹ خوشی خوشی کوئی ظلم کی داستانیں نہیں سنائیں کہ میرے پر بڑا ظلم ہو گیا اس لیے کہ ان کے اندر ہنر تھا تربیت تھی آج کل کے پیرنٹس نے تربیت کرنی چھوڑ دیئے تعلیم پہ بہت زور ہے تربیت نہیں ہے تربیت نہیں کریں گے تو آپ پھر پریشان رہیں گے آپ کو پتہ ہیں کہ کچھ سائیکولوجس یہ کہتے ہیں کہ آپ بچوں کو کبھی یہ نہ کہیں پیٹا یہ سب کچھ جو میں کمارا ہوں یہ گھر بنائے سب تمہارا ہے بچہ کہتا ہے پھر مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے یہ سب کچھ میرے بیٹا میں تمہا ہی تمہارے لئے لئے لاؤں بیٹا میں کام ہی تمہارے لئے کر رہی ہوں نہیں میں اپنے لئے کام کر رہی ہوں جب تک یہ ٹائم ہے میں نے تمہیں کچھ دینا ہے اس کے بعد تم نے خود کرنا ہے یہ جو بہت سے ہمارے مرد نکمے ہو جاتے ایون بچیاں کام نہیں کرتی کیوں نہیں کرتی تو میں یہ مووی دیکھ لوں مجھے کیا ضرورت پڑی ہے مجھے سب کچھ مل جانا ہے لیکن جب آپ ان کو بتائیں کہ یہ سب کچھ تمہارا نہیں ہے یہ تمہیں نہیں ملنے والا تم نے خود محنت کرنی ہے اور اپنی جگہ بنانی ہے پھر وہ بچہ کچھ کام کرتا ہے دعاوں کا جس میں بہت بڑا ہاتھ ہے دعائیں آپ نے بہت زیادہ مانگنی ہے اور سور الفرقان کی آیت نمبر سیونٹی فور کی دعا ہے بہت ہی خوبصورت دعا ہے ہم کہتے ہیں کہ اے میرے رب میرے ازواج کو شوہر یا بیوی کو اور میری اولاد کو میری آنکھوں کے تھندک بناتے ہیں دیکھیں جب ہم کہتے ہیں یہ ڈگری مل جائے یہ گھر مل جائے یہ نمبر آ جائے یہ کر لے ہم بڑی ایسی دعا مانگتے ہیں جس کے کئی دفعہ اور بھی اثرات ہوتے ہیں ڈگری مل گئی لیکن تمیزدار نہیں رہا ہم اپنی طرف سے ایک دعا مانگتے ہیں اور باقی حصے اس کے بھول جاتے ہیں آپ دعا مانگیں اللہ تعالیٰ میری اولاد کو میرے شوہر کو میری آنکھوں کی تھندک بناتے ہیں اس میں سب کچھ آ جاتا ہے وہ چیزیں بھی جو آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ چیزیں بھی جن کے بارے میں آپ نے سوچا ہی نہیں ہے لیکن ہمارا رب جانتا ہے اور ہمارا رب اس کے مطابق آپ کے لئے آسانی کرے گا اور پھر کیا مجھے متقیوں کا امام بنا یعنی میرے گھر میں سب متقیوں اللہ سے ڈرنے والے ہوں اور میری لیڈرشپ ہو میری بات بھی سنیں جب آپ ایسی دعا مانگتے ہیں پھر وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے طیب اولاد کے لئے دعا مانگنا صالح اولاد کے لئے دعا مانگنا بہت سی ایسی دعایں آپ کو قرآن سے ملتی ہیں یہاں سے ایک چھوٹی سی بات ہم اور کریں گے کہ رول موڈلنگ کی بہت اہمیت ہے جب ہم اپنے بچوں کو آنکھوں کی تھندک بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ یاد رکھنا ہے کہ سب سے بڑا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہوتا ہے تو کہتے ہیں your kids watch you for living آپ کے بچے کے سامنے جو سب سے بڑی مووی چل رہی ہے وہ آپ ہیں جس طرح آپ کر رہے ہیں آپ کے بچے ویسے کریں گے ایک خاتون میرے پاس آئیں اپنا بچہ چیک کر آئیں مجھے کہتی ڈاکس صاحب میرے بچے کو نہ غصہ بہت آتا ہے میرا تو دماغ خراب ہو جاتا ہے جب اس کو غصہ آتا ہے اور پھر مجھے چیشنا پڑتا ہے اور پھر پتہ کیا میری میاں سے بھی لڑائی ہو جاتی ہے اور پھر گھر میں بڑا فساد ہوتا ہے بڑا مسئلہ ہوتا ہے میں ان کی بات سن رہی ہوں اور دیکھ رہی ہوں اور ایک دم ان کو شہد سمجھ آگئی کہ یہ تو میں ہی غلط کام کر رہی ہوں پھر ندرہ سے ٹھنڈی ہو کے کہتی ہیں دیکھیں میرا تو غصہ جائز ہے نا میرے مسئلے بہت بڑے ہیں پر بچے کو تو نہیں غصہ آنا چاہیے یہ possible ہے کہ آپ کوئی بیہیوئر دے رہی ہیں اور آپ کا بچہ نہ دے آپ جو بیہیوئر دیتے ہیں آپ کا بچہ وہی دیتا ہے آپ کا بچہ اسی بیہیوئر کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے ہم بہت بڑے فطروں کے دور سے گزر رہے ہیں اس وقت میڈیا میں کیا کچھ دکھایا جا رہا ہے کیونکہ ماں گھر کے کاموں میں ریسپیز بنانے میں بزار جانے میں اپنے دکھ ہمسائی سے بانٹنے میں اتنی مصروف ہیں کہ بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے ٹیب ہے لیپ ٹاپ ہے ٹی وی دیکھ رہا ہے جو مرضی دیکھ رہا ہے اور وہاں سے کیا کچھ سیکھ رہا ہے والگیرٹی فہاشی اتنی زیادہ ہے جس کو فہاشی اب سمجھا ہی نہیں جاتا جن کے بارے میں ہم دیکھ کے پہلے نظریں جھکا لیتے تھے اب وہی سب چیزیں ٹکر ٹکر سب دیکھتے ہیں اللہ کا حکم مانتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے لیکن ایسی چیزیں ہم فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتے ہیں فیملی انٹیٹینمنٹ کے نام پہ دیکھتے ہیں بولنگ ہے سکولز میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے آپ اس میں گینگز بن گئے ہیں بچے خاص طوپے لڑکے ایک دوسرے کو مار پیٹ بہت زیادہ کرتے ہیں کئی دفعہ آپ کو ٹیچر بلا لیتی ہیں کہ جی آپ کا بچہ فلان فلان کی اس نے پٹائی کر دی اب آپ پریشان ہے محلے میں ہو جاتا ہے اب آپ کہتی ہیں میں نے تو اس کو یہ نہیں سکھایا میں کیا کروں ریسپیکٹ تو ہے ہی نہیں عزت کسی کی نہیں اما ابا یار بن گئے اور ماں باپ کیلے ہماری بڑی فرینشپ ہے ہم نے عزت سکھائی نہیں کہ باپ کی کیا عزت ہے بیٹا باپ آیا پانی دو جگہ دو بیٹھنے کی ہم کہتے ہیں کرتے ہیں صبح جاتے ہیں رات کو آتے ہیں میں پاگل ہوئی ہوئی اچھا نہیں پوچھتے اور گھروں میں کوئی سٹرکچر نہیں روٹین ہی نہیں ہے ان سب مسائل کے ساتھ رول موڈلنگ بہت زیادہ ضروری ہے رول موڈلنگ کیا ہوتی ہے رول موڈلنگ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا انسان بچے کے سامنے موجود ہو جس کو دیکھ کے بچہ کے میں نے ایسا بننا ہے اب ہمارا بچہ تو کہتا ہے میں نے سپر مین بننا ہے ہماری بیٹی تو کہتی ہے یہ جیسے یہ ہیروین ہی ہے نا ڈرامی کی ویسے بننا ہے ہم کہتے ہیں اس کو بس یہی ڈرامی پسند ہے پھر وہ سوچتی بھی پھر ویسی چیزیں ہیں کہ اس نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا لیکن ان کو ماں کی پرسنیلٹی ایسی نہیں نظر آتی جس کو وہ رول موڈل سمجھے ماں بیچاری مر گئی ہے میند کر کر کے اپنے بچے کے پیچھے رو رو کے لیکن وہ ویسی بن ہی نہیں رہی ہے کہ وہ بچہ کہے ہاں میری اممہ میں نے اپنی اممہ جیسا بننا ہے جیسے آپ کے ہزبنز کہتے ہیں نا میری اممی اور آپ کو آگ لگ جاتی ہے کہ میں کھانے بنا بنا کے تنگ آ گئی ہوں لیکن اپنی اممہ کو نہیں بھولتے کیا فرحال ہے آپ کے بچے کہیں گے میری اممی وہ تو صرف یہ یاد کہیں گے میری اممی مارتی تھی میری اممی چیختی تھی میری اممی بے حال تھی میری اممی کو سمجھے نہیں آ رہی تھی کرنا کیا ہے وہ رول موڈل بننا ہے اور اس کو رول موڈل بننے کے لیے ہمارے پاس دو ہی چوائسز ہیں یا تو ہم بچوں کو عباد الرحمان بنا دیں یا عباد الشیطان بنا دیں clarity آپ کے پاس ہونی چاہئے اللہ کا بندہ بنانے یا شیطان کا بندہ یہ آپ نے خود سے سوچنا ہے اور اپنے آپ سے کیسے سوال پوچھنے ہیں کہ کیا میں صحیح رول موڈل ہوں کیا میں صحیح دین کی سمجھ رکھتی ہوں کیا میرا لائف سٹائل قرآن اور سنت کے مطابق ہے کیونکہ ہماری رول موڈلنگ تو یہی ہے کہ ہم اپنے بچے کو بتائیں کہ دیکھو میں دین کے مطابق کام کرتی ہوں اور دیکھو الحمدللہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس position میں لے کے آئیں میں جو اپنے گھر میں سسٹم میں نے رائج کیا ہے کیونکہ دیکھیں ہزبن تو صبح چلے گے رات کو آئے سسٹم کس کے پاس ہے ہم کہتے ہیں ایکچلی میرے میاں جو ہیں نا سارا دن سپورٹس چینل دیکھتے ہیں کس دن دیکھتے ہیں ایک اتبار کا دن ہوگا یا کبھی کبھی کوئی کرکٹ کا میچ ہوگا باقی کون دیکھتا ہے آج سے ذرا لکھنا شروع کریں کون ذمہ دار ہے اس گھر میں یہ سارے کام کرنے کا ہمیں میں نے اپنے گھر میں کیا سسٹم رائج کیا ہے انبیاء کے بارے میں ہم دیکھیں صحابہ کے بارے میں دیکھیں تو انہوں نے جو کام کیے وہ ہم نے چھوڑ دیئے فیرز کیا ہے ہمارے ہمیں ڈر لگتا ہے میرے بچے کے کچھ اپورچنیٹیز ختم ہو جائیں گے زندگی میں اگر میں نے اپنے بچے کو دین اچھی طرح سکھا دیا بڑا اچھا بچہ بنا دیا وہ پریشن نہیں سہ پائے گا سوسائٹی کا مجھے پوچھتے ہیں کئی دفعہ لوگ آپ اتنی جگہ پہ جاتی ہیں آپ کو عجیب سا نہیں لگتا میں کہتا ہوں کیا مددب کس چیز کیلئے عجیب سا لگتا ہے مددب آپ کا یہ ہولیا اور آپ زیادہ دین کی بات کرتی ہیں میں کہتا ہوں دیکھیں میں تو اپنے رب کی بات کر رہی ہوں مجھے کس چیز کی شرم ہو مجھے کس چیز کا ڈر ہو لوگ بے ہیائی کے بات کر کے ڈرتے نہیں تو ہم کیوں کسی سے ڈر ہیں ہم میں جھوٹ بول رہی ہوں میں غلط بات بول رہی ہوں میں کسی کو غلط چیز سکھا رہی ہوں تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں اس گیپ کو فل کرنا ہے ابھی ہم انفوکسٹ ہیں ہم مٹیریل چیزوں کو زیادہ دیکھ رہے ہیں ہم دنیا کی اچیومنٹ کے پیچھے ہیں وہی بات ہے صرف پانچویں منزل پہ جانا چاہ رہے ہیں اوپر کے ٹاپ فلور پہ جائیں فوکس کریں اپنے آپ کو آج جا کے گھر سوچیں میں اپنے بچے کے لیے کیا چاہتی ہوں اور بچوں کو نیچرل انوائرمنٹ دیں یہ ٹیب شیب استعمال کریں گے بچے فون بھی آپ کا پکڑیں گے پکنکس رکھیں بچوں کو آؤڈور واک کے لیے لے کے جائیں اپنے بچوں کے ساتھ تعلقات اچھے کریں آخرت کے ٹارگٹ رکھیں بچہ آ رہے نمبر لے کے کہ ماشاءاللہ بیٹا میں بڑی خوش ہوں میں چاہتی ہوں جس طرح آپ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالی کے پاس بھی آپ کا ایک گریٹ جائے ابو کی عزت ایسے کرنی ہے تادہ دادی نانا نانی ایسے ان کے سامنے تمیز سے بات کرنی ہے سکول میں ٹیچر کی ایسے عزت کرنی ہے غصے کو میں بھی کنٹرول کروں گی آپ بھی کریں گے جھوٹ ہم نے نہیں بولنا گندگی کہیں نہیں پھیلانی ہمسائیوں کا کیسے خیال رکھنا ہے یہ چیزیں ہیں جو آپ کے بچوں کی پرسنیلٹی کو بیلٹ کریں گے اور ختم کریں گے ہم اس بات پر کہ ٹاپ کالٹیز کسی بھی رول موڈل کی کیا ہوتی ہیں آپ کے اندر پیشن ہونا چاہیے اور بیلٹی ہونی چاہیے شوق جذبہ یہ نہیں کہ آپ کے یہاں لیکچر بڑا اچھا تھا پر بڑا کام مشکل ہے پھر نہیں ہو سکتا پھر آپ وہیں پہ فسے رہیں گے آپ کے میں نے تو کرنا ہے میں اپنے بچے کو ایک بہت اچھا انسان بناوں گی ویلیو سسٹم کلیر ہونا چاہیے کمیٹمنٹ ہونی چاہیے کمیونٹی کے ساتھ دیکھیں یہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہی آپ دیکھیں کوئی گندگی پھیلاتا ہے تو کیا ہوتا ہے صرف جنہوں نے پھینک دیا اپنا گھر ساف کے ان کو کچھ نہیں ہوگا پوری انوائرمنٹ میں پولیشن جاتی ہے سارے گھر متاثر ہوتے ہیں کوئی تھوکتا ہے کہیں تو کیا ہوتا ہے وہ جراسیم سب تک جاتے ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے کیا میں نے تو تھوک کے آگے نکل گئی کہیں نہ کہیں اس کا اثر میرے پر بھی آئے گا سوسائٹی میں کوئی جھوٹ بولتا ہے بتمیزی کرتا ہے ہماری سوسائٹی میں آپ دیکھیں جگہ جگہ لوگوں کی ٹولرنس کتنی کم ہو گئی ہے ذرا سی بات پتا چلے تو ہم ایک دوسرے کو مارنے کو دوڑتے ہیں لوگ کھڑے ہو کے سیلفی بنا کے یا اس کی مووی بنا کے سوشل میڈیا پر ڈال دیتے لیکن اس کو کوئی خیر نہیں دیتے انسان کو یہ کیوں ہے اسی لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کے بگاڑ کو وقت پر کنٹرول نہیں کیا اب ہمیں یہ کام کرنا ہے اور فیلفلیس ہو جانا ہے مثلا آپ پارک میں گئے ہیں اب آپ کو نظر آئے کہ آپ تو اپنے بچے کے ساتھ ہیں لیکن ساتھ دو بچے جھولا لے رہے ہیں ان کو کہا چلو اترو وہ جھولے پر جاؤ اور اپنے بچے کو بڑے پیار سے بٹھا دیا ایسے نہیں شادی پہ کھانا کھانے لگے ہیں تو یہ سوچنا ہے کہ یہ جو پلیٹ ہے نا سلاد کی یہ تین سو لوگوں نے بھی ڈالنا ہے میں نے سارا سلاد اپنی پلیٹ میں لا کے میرا بچہ ایک کباب بھی نہیں کھاتا میں نے پندرہ کباب ڈالیں اور بعد میں سارا کھانا زائر کر رہی ہوں ایسے نہیں کرنا وہاں پہ سوچنا ہے میں اتنا ہی لوں گی جتنا میرا پیٹ گنجائش دیتا ہے اللہ کو جواب دینا ہے اتنا ہی ڈالوں اتنا ہی استعمال کروں کیونکہ میں اللہ کو جواب دینے والی ہوں میں ریسورسز کو ضائع نہ کروں کئی ممالک ایسے ہیں اس وقت جو شاید اللہ کو نہیں ماننے والے لیکن وہ ہر چیز پر نظر رکھتے ہیں ان کے ریسٹورانٹ میں کوئی آکے کھائے اور اگر اپنی پلیگ میں کھانا ضائع کرے وہ اس کو ایکسٹرا چارج کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ نے یہ کھانا ضائع کی ہے یہ کسی انسان کو مل سکتا تھا کتنی چیزیں سیکھنے والی اور جتنے بھی راستے میں رکابتیں آئیں گی مثلا میں آپ کو چیزیں بتا رہی ہوں سننے میں تو بہت مزے کی لگ رہی ہیں لیکن جب آپ گھر جائیں گے تو آپ کہیں گے لو جی اس میں سے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو ہرڈلز آتے ہیں زندگی میں ان کو کیسے میں نے کروس کرنا ہے ان چیزوں کے بارے میں آپ سوچیں گی اور اس کو کرنے کے لیے آپ کو کیا کام کرنا ہوگا اپنے نولیج بیس کو سٹرونگ کرنا ہے قرآن کو پڑھنے ترجمے کے ساتھ آپ کو پتا تو چلے کہ صحیح فوکس کیا ہوتا ہے حدیث کو پڑھنے سیرت کو پڑھنے جب آپ بچوں کو اسلامی سیڈیز پڑھائیں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوسائیٹی میں کیسے سروائی کیا کیسے کام کیا پھر صحیح رول موڈلز کے بارے میں پڑھنا ہے ہمارے صحابہ کیا تھے کیا ڈائنیمک پرسنیلٹیز تھی صحابیات کیسی تھی کیسے انہوں نے اپنے بچوں کو پالا سائنسز پڑھنی ہیں جب بچوں کو پڑھائیں ساتھ ساتھ پڑھیں اور تربیت اولاد کے اوپر جو کچھ آپ کو مٹیریل ملے اس کو سیکھنا ہے جب آپ یہ ساری چیزیں کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کی رول موڈلنگ ٹھیک ہونے شروع ہو جائے گے آپ کی وزن اپنی جگہ پہ آ جائے گی آپ کے جو پریشانیے ہیں آپ کو انشاءاللہ اس کے حل ملنا شروع ہو جائے گے